ہمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبر ہیں فڈہ فڈ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں کل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر گرجی ممتہ بینر جی لالو پرساد یارو سے ملاقات کے بعد بولی وپک شیخ ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے راہو الگاندی کا پردھان منتری نرین درمودی کے اوپر حملہ بولے مڑی پور جل رہا ہے پردھان منتری چپ چاپ بیٹھے ہو ہیں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اکلیش یادوں نے کی راہو الگاندی کی تاریخ بولے کانگریس سے بات کر کر بتائیں گے کتنی سیٹوں پر ساپلاڑ갈ے گی وہیں پہ دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے آج جو ہے وپکشی دل کی بیٹھک بتائیں گے آخر کار آج 23 جون کے دن کیا فیصلہ لیا جائے گا وپکشی ایک جوٹ ہونے کے بعد وہیں پہ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو وپکشی اور ستہ پکشی کے بیچ میں لڑائی کی جنگ دراصل آپ کو بتا دے پٹنا میں پوسٹر وار چل رہا ہے جہاں ایک طرف راحل گاندی کا محبت فالا پوسٹر وائرل ہو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی نے اس کو بھرشت اچار بتایا ہے بتائیں گے کیا کچھ معاملہ ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دھر آپ کو داتے چلیں تین کلشی قانون کے خلاف کسان نتراک اٹیکیت کی ہمکار بولے جلد ہی پھر سے کریں گے آمدولان ایم ایس پی کی گارنٹی پر سرکار سے نہیں بن رہی بات وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے سکتے پال ملک کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی راجستان میں نہیں بنا پائی گی اپنی سرکار وہ نہیں دینا چاہتی کسانوں کے ایم ایس پی وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں پردھان منتری نریندر مودی کو لگا بڑا جھٹکا جی ہاں وپکش ہوا ایک جھٹ وپکش کی ہو گئی ہے بات کتنی سیٹو پر کون لڑے گا چناؤ بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجی سونیا گاندھی بولے مڑی پور کو جلتا چھوڑ دیا ہے بی جے پی نے مڑی پور کے لوگ حیران ہیں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جم کر برسے نتش کمار بولے بی جے پی دیش کو نہیں سمال پا رہی مڑی پور میں دیر مہینے سے زیادہ ہو گیا ہنسہ فیلے ہوا تو تمام خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خر جلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجی ممتہ بینر جی لالو پرساد یادہوں سے ملاقات کے بعد بولی بی جے پی فیلا رہی ہے دیش میں نفرت آپ کو بتاتے چلیں لالو پرساد یادہوں سے ملاقات کے بعد ممتہ بینر جی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے دراصل کل ایک دن پہلے ممتہ بینر جی نے لالو پرساد یادہوں سے ملاقات کی تھی جس کے بعد سیاست تیز ہو گئی تھی اب ممتہ بینر جی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ دیش کے سویدان کے ساتھ بی جے پی کھلوار کر رہی ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ فرحال لالو پرساد یادہ اور ان کے پریوار درشتہ بہت پرانا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی اور لالو پرساد یادہ ہو کہیں نہ کہیں آمنے سامنے رہے ہمیشہ کبھی لالو پرساد یادہ جھکے نہیں بی جے پی کے سامنے اگر آپ نے ان کا پرانے انٹرویو دیکھے ہوں تو اب ممتہ بینر جی نے لالو پرساد یادہ ہو سامنے ملاقات کے بعد بی جے پی پر حملہ بول دیا ممتہ بینر جی نے کہا کہ فرحال یہ سب کچھ بی جے پی کی وجہ سے ہوا بی جے پی نے دیش کے سویدان کے ساتھ کھلوار کیا ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ وپکش ایک جھوٹ ہے اور ایک جیسی بھاشا بولے گا دراصل آپ کو بتاتے چلے وپکش اور بی جے پی کے بیچ میں دوستو تال میں بیٹھ گیا ہے جہاں ایک طرح رپکش پورا ایک جھوٹ ہو کر بی جے پی کو آرائے گا تو وہیں دوسری طرح ممتہ بینر جی نے بھی یہاں بھی بھر دی ہے کہ وہ بھی پورے رپکش کے ساتھ ہے جو رپکش چاہے گا وہی ہوگا ممتہ بینر جی نے کہا کہ لالو پرساد یادہ ہو سے ملنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پرانے تعلقات ہیں ان سے بہت دن سے ملی بھی نہیں تھی اس لیے وہ ایک دن پہلے ملنے گھر پہنچے آپ کو بتا دے لالو پرساد یادہ ہو نے ممتہ بینر جی کو آشروات بھی دیا آشروات کی بات لالو پرساد یادہ ہو کے گھر پہ راؤڑی آواز پر جو ہے آپ پر کئی دیر تک ممتہ بینر جی رہی ان کے ساتھ ان کے بھتیجے ابھی شک بینر جی بھی دکھائی دی آپ کو بتاتے چلیں اس دوران تجسری یادہ ہو تمام پریوار بھی وہی پر تھا ایسے میں لالو پرساد یادہ ہو کا پورا پریوار جو ہے وہ ممتہ بینر جی کی آو بھگت میں لگا رہا آپ کو بتا دیں ممتہ بینر جی ایک بڑا چہرہ ہے کیونکہ پشم منگال میں ممتہ جیدی کا جادو سب نے دیکھا کیسے بی جی پی کو ہرائیا تھا اور یہ کارن سچ سے دوستوں کے فیلہن ممتہ بینر جی چاہتی ہیں کہ وپکش ایک جھٹ ہو سب سے بڑی بات یہ دوستوں کے وپکش کی سرکار آنے کا سب سے اچھا فائدہ وپکش کو ہی ہوگا آپ بھی جانتے ہیں کہ بی جی پی دیش میں نفرت فلا رہی ہے اور اس نفرت کو ختم کرنے کیلئے کہیں نہ کہیں محبت کی دکان کھولنا بہت ضروری ہے چلئے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خوابہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ باٹی کے اوپر جم کر گرجے راہل گاندھی بولے مڑی پور کو اپنے حال پر چھوڑ دیا پردھان منتری نے آپ کو بتاتے دوستو اب تک کوئی سا ایسا راجے نہیں رہا جس میں دیڑ مہینے سے زیادہ جو ہے وہ ہنسہ چلی ہو لیکن آپ سمجھئے دیڑ مہینے سے زیادہ ہو گیا اور مڑی پور میں لگتار ہنسہ فیلتی چلی جا رہی ہے اس ہنسہ کو روکنے کیلئے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے بی جی پی پر نشانہ ساتھا راہل گاندھی نے کہا کہ پردھان منتری پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں وہ مڑی پور کو نہیں سمال پا رہا ہے راہل گاندھی نے پردھان منتری کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ پردھان منتری لوگوں کو بتائیں گے کہ مڑی پور کی آج یہ حالت کیوں ہے ظاہر سی بات ہے دوستو مڑی پور کی جنتہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ دیڑ مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ دیڑ مہینہ بہت زیادہ ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ کہے کہ ہم اچھے سے کام کر رہے تھے تو اس کے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے منی پور جل رہا اور دنیا دیکھ رہی ہے اور اس بات کو آپ کتنا ہی چھپا لیں وہ چھپ نہیں سکتی بی جے پی کے اوپر یا بی جے پی کے تمام نیتاؤں کے اوپر بھی آروپ لگتے رہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا کہ اس وقت بی جے پی کا برا سمجھ شروع ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور بی جے پی کے تمام نیتاؤں کے اوپر کئی بڑے آروپ لگ رہا ہے کہ منی پور کو سوال نمو اور سمرت رہے ہیں اور اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا راحل گاندی کے بعد حالت نہیں ہے آپ کسی بھی راجے کو اٹھا کے لے لیجئے زیادہ زیادہ ایک دن ہنسہ چلتی ہے یا پھر دو دن چلتی ہے لیکن اس میں بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے زیادہ ہنسہ نہیں چل سکتی ہے پر یہاں تو پورا دیوڑ مہینہ ہونے والا ہے دوستو اور اس کے بعد بھی منی پور کے حالات میں سدھار نہیں آرہا ہے سوال یہی ہے کہ منی پور کے حالاتوں میں سدھار کیوں نہیں آرہا ہے کیا بی جے پی اس کی ذمہ دار ہے دوستو کیوں بی جے پی سے منی پور سمالے نہیں سمل رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ پردان منتری نرینگ مودی منی پور پر دوستو اگر دھیان دے تو منی پور کا جوہے ہنسہ روک سکتی ہے لیکن پردان منتری اس ہنسہ کو کیا پتہ روکنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں پردان چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خواب نگلگار آپ کو بتاتے چلے دوستو وپکشی ایک تاکولے کا رسد دین ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر وپکشی ایک جوٹ ہو کر چناؤ لڑنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے لیکن مودی ورسس کانگریس نہیں ہونا وپکش نہیں ہونا چاہیے بلکہ بی جے پی ورسس وپکش ہونا چاہیے دناصل اویسی نے پھر سے اپنی آپ کو بتاتے چلے رائے دے دی ایسا دین اویسی کا کہنا ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ مودی ورسس کانگریس کر دیتے ہیں یا مودی ورسس وپکش کر دیتے ہیں چناؤ ایسے نہیں لڑا جاتا اویسی نے کہا لوگوں کو یہ جاتا نہ ہوا کہ یہ چناؤ ہم مودی کے خلاف نہیں بلکہ دیش کے لوگتنٹ اور بی جے پی کے خلاف لڑنا ہے آپ کو بتا دیں اویسی نے کہا بی جے پی دیش کے لوگتنٹر کو ختم کر رہی ہے وہ یونیفارم سویل کورٹ جیسے قانون لاکر دیش کے سویدھان اور دیش میں جو الگ الگ طریقے کے ذات دھرم ہیں ان کے خاص کر کے جو ان کے دلکت اور کلچر ہیں اس میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اویسی نے کہا کہ یونیفارم سویل کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لائے اور آپ نے اس کو لاغو کر دیا یونیفارم سویل کورٹ کو لاغو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام دھرم گروہوں سے بات کی جائے تمام دھرم کے لوگوں کو بلا کر گروہوں کو بلا کر ان سے بات کی جائے اور وپکش کو بلا کر ان کو بھی اس بارے میں بتایا جائے کہ آخری کاری یونیفارم سویل کورٹ میں کیا کیا قانون ہوں گے کیا نہیں ہوں گے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دی یونیفرم سیویل کورٹ گوہ میں بہت پہلے سے لاغو ہوئے اس میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی شادی کرتے ہیں اور ایک سال تک اگر وہ لڑکی ماں نہیں بن سکتی تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں لیکن یہ قانون مسلمانوں کے لیے نہیں ہے نہ کرشچنوں کے لیے یعنی کہ ہندووں کے لیے اب آپ سمجھئے یہ کیسا یونیفرم سیویل کورٹ ہوا گوہ میں تو اسی چیز کو اویسی نے کہا کہ کیا ویسا ہی یونیفرم سیویل کورٹ لاغو کرنا چاہتی ہے بی جے پی اگر وہ صحیح طریقے سے یونیفرم سیویل کورٹ لاغو کرنا چاہتی ہے تو وہ وپکس سے بات کریں حسد دن اویسی نے کہا کہ وپکس سے بات کرنے میں بی جے پی کو کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی دوستو آپ سمجھتے ہیں کہ فیلحال وپکس اور تمام بی جے پی کے نیتاؤں کے بیچ میں آئے دن اس طریقے کی چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں لیکن اویسی کی بات بھی صحیح ہے کہ فیلحال وپکس اور جتنے بھی لوگ ہیں دوستو انہوں میں کہیں نہ کہیں تعلیم بیٹھنا چاہیے بھارتی جنتا باتی ہو یا بی جے پی کے تمام نیتا اس مدد پر بات نہیں کرتے صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہم یونیفرم سیویل کورٹ لائیں گے اور یقین مانئے جیسے ہی بی جے پی کو لگنے لگتا ہے کہ چناؤں ختم ہو گئے ہیں تو وہ یونیفرم سیویل کورٹ کے توتے کو واپس رہا دیتی ہے ہوا میں اور وہ توتہ ارت کر غائب ہو جاتا ہے چلیے بڑھتے ہیں اکور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نگلکار یہ آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی جانبور کا ادھہ دیش کانون لاکر دیش کا سویدھان ختم کر رہی ہے چنیوی سرکار کو وہ ختم کر دینا چاہتی ہے آپ کو بتا دے سنجے سنگھ نے بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلحال وپکشی اکتہ میں ہم سب سے پہلے اسی مددے پر بات کریں گے دراصل دوستو اگر وپکشی اکتہ کی بات ہو رہی ہے ادھر جو ہے عام آدمی پارٹی اپنا ہی راک چلا رہی ہے عام آدمی پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسی مددے کو اٹھائی گی ادھہ دیش فالے کے اور سب سے پہلے اس پر مدد بھی مانگے گی دراصل دوستو ارون کیجی وال تمام لوگوں سے ملاقات تو کر چکے ہیں لیکن اب ارون کیجی وال جو ہے دوستو وہ بی جی پی کے ساتھ سوری کانگریس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے تھے بر ملک ارجن کھرگے اور راہل گاندی دونوں ہی بیزی تھے راہل گاندی باہر گئے ہوئے تھے امریکہ اور ایسے میں راہل گاندی کا ان سے مل نہیں پائے اب ایسے میں وپکشی ایک تا کی بیٹھا کھونے والی ہیں اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ کانگریس کا اسٹین کیا ہوتا ہے یا وہ اس خانون میں جو ہے یہاں پر کیجی وال کا ساتھ دے گی یا پھر نہیں دے گی حالانکہ کیجی وال نے ہمیشہ دوستو وپکش کے اندار کیا ہے جب تین سو ستر آرہ تھا تب بھی کیجی وال نے بی جے پی کا ساتھ دیا ایسے میں وپکش ان سے ناراض بھی رہتا ہے خاص کر کے کانگریس کیونکہ ایک طرف تو کیجی وال کانگریس سے مدد چاہتے ہیں دوسری طرف وہ کانگریس کی خلاف ہی جا کر زہر اگلتے ہیں ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ کانگریس بھی پریشان ہے وہ بھی سوچ میں ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے کیجی وال کی مدد کرے یا پھر نہیں کرے اور دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ بات غلط بھی نہیں کیجی وال یا تو کانگریس سے مدد مانگ لیں یا پھر جو جو ہے اس طریقے کی چیزیں کر لیں کیونکہ مجھے تو کیجی وال کا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا ہے کبھی وہ مدد مانگتے ہیں کبھی وہ جو کانگریس کی خلاف ہی بولتے ہیں تو سمجھ نہیں ہے یہ نیارہ کیجی وال ادھر ہیں یا ادھر ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بولے اس بار اسی سیٹے ہی بیجے پی کو کریں گی اسی کے دروازے سے اس کو باہر آپ کو بتاتے چلیں اکلیش یادوں نے کہا انڈی اے کو پی ڈی اے ہرائے تھا اور دیکھ لینا ہماری یہ بہوشوانی صحیح ہوگی اکلیش یادوں نے کہا کہ آج بیجے پی دیش کی لوگ تنتر کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے وہ اپنے طریقے سے دیش کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اکلیش نے کہا کہ اسی سیٹوں پر سپا لڑے گی اور اسی سیٹوں پر بیجے پی کو ہرائی گی آپ کو بتا دے دوستو سماجزادی پارٹی چاہتی ہے کہ کانگریز سپورٹ کرے وہاں پر ان لوگوں کو سپورٹ کرے جہاں پر بینہ اس کے کانگریز کے کوئی بات بن نہیں سکتی سب جانتے دوستو کہ لوگ سبت چلاؤں میں جتنی بھی خاص کر کے جو لوگ تنتر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور جو مسلم ہیں دوستو وہ کانگریز کو ہی ووٹ دیتے ایسے میں سپا کہ اب سر بدل گئے ورنہ اکلیش یادہ کانگریز سے کٹے کٹے چل رہے تھے اکلیش بھی سمجھ چکے ہیں سروے میں کہ لوگ سبت چناؤں میں صرف کانگریز کو ہی ووٹ دیں گے ایسے میں اکلیش یادہ نے اپنا سر بدل دیا ہے وہ راحل گاندی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور تمام اتردیش کی سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے لوگ تو وپکشی ایکتہ سے بیجے پی بہت کمزور ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ پیچھلی بار کا اکلن نگائیں گے تو وپکش کو بہت زیادہ پرتیشت ووٹ ملا تھا بیجے پی سے لگ بھگ وپکش کو ساٹھ پرتیشت تو بیجے پی کو محص چالیس پرتیشت ہی ووٹ پرسنٹیج ملا تھا یعنی کہ لوگ سبت سیٹ کا جو معاملہ ہے تو تھوڑا الگ بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیٹ پر ایک کینڈیڈیٹ لگتا ہے ایسے میں لوگ سبھا کے اکلن کو لے کر بھی یہ چرچائیں تیز ہو گئی ہیں کہ آخر کار اب لوگ سبھا سیٹ پر کیا ہوگا فیلحال ایک چیز تو تیہ ہے لوگ سبھا میں دوستو جو بھی ہو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کیلئے اس بار پورا زور لگا دیا ہے اکلیش یادہ اور تمام وپکش نے اور یہ چناؤں دوستو یقین مانی ہے بی جے پی ورسس کانگریش ہی ہے بھلے ہی وپکش ساتھ میں آگیا ہے لیکن بی جے پی ورسس موڈی کانگریش ورسس موڈی نہیں ہے بلکہ بھی کانگریش ورسس بی جے پی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلے بیت بریکنگ کی طرف بڑا دست اگلی جو بڑے خواہ نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو تجسوی یادہو کا بی جے پی کے اوپر ورہ حملہ بولے سب کو پتائے کہ وپکشی ایکتہ میں کیا بات ہو رہی ہے آپ کو بتاتے چلے تجسوی یادہو نے کہا کہ بی جے پی لوگتن تر کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اور ایسی سرکار کو ستہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تجسوی نے کہا کہ آج جنتہ پریشان ہے آج جنتہ پریشان ہو چکی ہے ایسی سرکار سے جو دیش میں مہنگائی غریبی اور برودگاری جیسے سوالوں سے بھاگ رہی ہے تجسوی نے کہا کہ پردھان منتری نرین موڈی نے کہا کہ میں ہر سال دو کروڑ نوکریہ دیا کروں گا لیکن ان دو کروڑ نوکریہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تجسوی نے کہا کہ پردھان منتری نے کہا کہ وہ سب کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے ڈال دیں گے لیکن ان پندرہ لاکھ روپے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تجسوی نے کہا کہ کیا پردان منطری بتانے کی کشت کریں گے کہ دوہزار کا نوٹ چلانے کے بعد بند کیوں کیا گیا تجسوی نے کہا کہ پہلے تو ہزار اور پانسو کا نوٹ بند کر دیے گا اور اس کے بعد دوہزار کا نوٹ چلا دیا جاتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوہزار کا نوٹ چلانے کے بعد دوستو آپ سمجھے اس کا معاملہ ہے کیا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دوہزار کا نوٹ چلا کر دوستو بی جے پی ثابت کیا کرنا چاہتی تھی کہ وہ کانگریس سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہے لیکن اس نے کانگریس سے زیادہ الٹا کام کیا تھا دوستوں کیونکہ سب جانتے ہیں دوستوں کہ اس وقت وہ دوہدار کے نوٹ کی جو وانی تھی اس میں بی جے پی گھری بھی تھی اس لیے گھری بھی تھی دوستوں کیونکہ بھارتی جنتا باٹی ایک چیز اچھے سے جانتی ہے کہ فرحال اس وقت لوگ تنتر کو لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں جو مہنگائے غریبی کی باتیں ہیں اس پر بھی بی جے پی کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور اس لیے کہیں نہ کہیں یہ بات تیجسفی نے بھی اٹھائے اور یہ باتیں اٹھنا بھی چاہیے بھارتی جنتا باٹی بھلے ہی اس بات کو مکرتی رہے لیکن بی جے پی دوستوں اس میں گھر چکی ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں دوستوں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دستورلی جو خور نکل کر آ رہی ہے پٹنا میں دوستوں شروع ہی پوسٹر وار پوسٹر وار میں دکھائی دیئے دوستوں آپ کو بتاتے چلے وپکش کے تمام نیتا دیسل دوستوں ایک طرف کانگریز اور تمام وپکش نے پوسٹر وار لگا دیئے پٹنا میں تو دوسری طرف بی جے پی نے جو ہے ہاں پر اس کو بھرشتہ چار کا گڑ بندھن بتا دیا ہے آپ کو بتاتے چلے بھرشتہ چار کا گڑ بندھن کہنے کے اوپر کانگریز نے جم کر بھڑاس نکالی کانگریز اور جیڈیو نے آپ کو بتاتے چلے نیتش کمان نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ دیش کا سویدھان کون بدلنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتاتے پوسٹر وار میں ایک پوسٹر تیزی سے وائرل بھی ہو رہا جس میں راحل گاندھی فلائنگ کس دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے دوستوں جنتا کو آپ کو بتاتے یہ فوٹو ان کا بھارت جوڑو یاترہ کے ٹائم کا ہے جب کوئی ان کو دیکھتا تھا تو وہ فلائنگ کس دیا کرتے تھے دھور سے یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی یاترہ میں جان بوچ کر موڈی کے کاری کرتا موڈی موڈی کے نعرے لگانے لگتے تھے آکار تو بھی فلائنگ کس پھیک کر اس کا جواب دیا کرتے تھے پیار سے یہی کارانے جو راحل کے محبت والے پوسٹر وہاں پر لگا دیا ہے پٹنا میں پٹنا میں ان پوسٹر کو لگنے کے بعد بی جے پی کے اوپر مسئیبتیں کھڑی ہو گئیں آپ کو بتاتے چلے جہاں ایک طرف بی جے پی نے پوری سوکوں پر بھرشت اچار کا گھر بندن کے فوٹو لگائیں تو وہیں پر پٹنا میں یہ سارے فوٹو لگا جائیں آپ کو بتاتے چلے یہاں پر آر جیڈی کے نیتا لیلین سنگھ نے بی جے پی کو گھیر لیا لیلین سنگھ کا کہنا ہے کہ بھرشت اچار تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کون کر رہا ہے بی جے پی کے بھرشت اچار کے اوپر لیلین سنگھ نے جم کر بھرات نکالی اور کہا کہ فرحال بی جے پی دیش میں سویدان کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیش میں دوستو آج جو بھائی چارہ پیار محبت ہے اس کو ختم کر کر اپنی نفرت کی راجمتی کر رہی ہے لیلین سنگھ نے کہا کہ یہ راجمتی صحیح نہیں ہے دیش کا سویدان بھائی چارہ اور پیار محبت سے چلے گا دشمنوں سے نہیں اور یہ بات سج بھی ہے دوستو بی جے پی کتنی دشمنی فیلال ہے کتنی نفرت فیلال ہے لیکن دیش میں دوستو پیار محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ محبت کی دکان راہل گاندھی نے کھولی ہے اور اس کے یہ کہہ سکتے ہیں مالک راہل گاندھی ہی ہیں راہل گاندھی نے پورے دیش میں بھائی چارہ فیلایا ہے اور اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ اس دیش کا پردان منتری راہل گاندھی بنے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو دلی جو بڑے خبہ نگلگا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو اور در تھاکرے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال وشو گروہ سے نہیں سمجھ رہا ہے وشو مڑی پور جل رہا ہے آپ کو بتا دے در تھاکرے بی جے پی میں اور شروع ہو گئی ہے اور ای ڈی اور سی بی آئی کی چھاپے کے بعد تو اور بھی زیادہ ان دونوں میں تشن چل رہا ہے آپ کو بتا دے ای ڈی اور سی بی آئی کی چھاپے کے بعد ادر تھاکرے نے بی جے پی کے اوپر بھڑاس نکالی ادر تھاکرے نے کہا کہ چلو ایک اور ناکام کا کوشش وپکش کو ڈڑانے کی ادر تھاکرے نے کہا کہ بی جے پی جان بوچ کر وپکش کو ڈڑانے کی کوشش کر رہی ہے وہ وپکش کو ڈڑا کر ای ڈی سی بی آئی کے ذریعے اس کو دبانا چاہتی ہے لیکن وپکش دبے گا نہیں ادر تھاکرے نے کہا کہ بی جے پی چاہ پوری کوشش کر لے اور اس کے بعد بھی وپکش ہارن ہار نہیں ماننے والا دراصل دوستو بی جے پی کے اوپر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ وہ جان بوچ کر دیش کے لوگ تنتر کے ساتھ کھلوار تو کری رہی ہے لیکن دیش کا سویدھان بھی دوستو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ آپ بھی جانتے کہ وپکش جھوٹ نہیں بول رہا ہے دوستو آج کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی جاتی ہے خاص کر کہ وپکش کے نیتاؤں کے اوپر اس کو لے کر ادر تھاکرے نے بی جے پی پر جم کر بھڑاس نکالی ادر تھاکرے نے کہا کہ بی جے پی چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ دیش کے سویدھان کو بدل نہیں سکتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو وشف گروہ کہتے ہیں وہ جلتے ہوئے مانی پور کو اٹھ پچاس دن سے زیادہ ہو گئے لیکن وہ روک نہیں پاہے اور اسی کو لے کر ادر تھاکرے نے بی جے پی کو جم کر گھیرا اور کھری کھوٹی سنا ڈالی ادر تھاکرے نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو وشف گروہ سمجھتے ہیں تو پھر وشف گروہ بنے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو ستیپال ملک کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی وصودھرہ راجے کے بینا راجستان میں سرکان نہیں بنا سکتی اسی لئے وہ وصودھرہ راجے کے پیچھے ہیں آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کے اوپر بھڑاس نکالتے ہو ستیپال ملک نے کہا بی جے پی کسانوں کو کبھی ایم ایس پی نہیں دے گی وہ کسانوں کے خلاف ہے وہ ہریانہ پنجاب میں کسان لگا کر پروٹیس کر رہے ہیں لیکن بی جے پی جو ہے انہیں ایم ایس پی نہیں دینا چاہتی ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اور اس لئے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ بی جے پی ایم ایس پی کی گارانٹی سے بھاگ رہی ہے فیلال دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے چینل پر پہلی بہر آئے سبسکرائب کریے تاکہ ایسے ویڈیو ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہے کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں ہمارا ویڈیو صرف سچ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور دوستو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں